وہ معاشرہ جو معاشرہ ان خواتین کو طلاقِ ثلاثہ کے بہانے سے حلالہ کرنے والوں اور عزت و عابرو پر حملہ کرنے والوں کے حوالے کر دے وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ جس معاشرے میں اسلام نے ہم کو اس بات کی اجازت دی کہ بوقتِ ضرورت آپ کو تین طلاق دینی پرے تو تین مہینوں کا انتخاب کر کے تین مرقوان میں تین طلاق دی جائے لیکن ہمارے یہاں کے بعد مفتی آئیں اور ایک ساتھ تین فائر کر کے ان کو چوکٹ کے باہر کر دیں اور اس کے بعد لات مار کر کے بے عزت و بے وقار کر دیں ان کے حقوق کی حق تلفی کریں ان کے ساتھ ناروا سلوک کریں ان کے ساتھ بس سلوک ہی کریں تو عاشرہ معاشرہ معاف فرمائیں گے وہی ہوتا ہے جو معاشرہ ہمارے سامنے ہے آج ہم اسی بٹلا ہاؤس کی سرزمین پر چار سال پہلے میرے پاس ایک سوال آیا سوال میں گھر کے ذمہ دار نے یہ پوچھا تھا کہ طلاق میں نے بیوی کو دی ہے طلاق ہو گئی کی نہیں ہو گئی جب تفصیل معلوم کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا شوہر تین خربوزیں خرید کر کے لائے تھا بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک خربوزہ تھوڑا سا گلا ہوا اور پچکا ہوا تھا اس نے وہ اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا چھوٹے بیٹے کو اور درمیانی بیٹے کو اچھا خربوزہ دیا بیوی بگڑ گئی کیونکہ بیوی کی نظر میں چھوٹا بیٹا زیادہ چہیتا تھا نتیجہ کیا ہوا لڑائی جھگڑا بڑھا اور ایک خربوزے کے لیے کئی کئی سالوں کا ساتھ دینے والے میاں اور بیوی نے ایک دوسرے کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا یہ ہمارا معاشرہ ہے اس کی اکاسی ہے یہ معاشرے کی ترجمانی ہے جس معاشرے میں ان خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جائے گا وہ معاشرہ کبھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا ہے